کر دے پوری آرزو حربے کا صوف مجبور کی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سے وجل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخاری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبہ کہتے ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ سے وجل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کال اور ان کے جوابات قرآنی آیات حدیثِ طیبات اکوالِ وزرگاندین رحیمہم اللہ مبین اور پندروی صدیقِ عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخِ طریقہ امیرِ اہلِ سنت بانی دعوتِ اسلامی حضرتِ علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رسوی زیائی دامد برقاثم العلیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویزاتِ اتاریہ اور اورادِ اتاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کی ابتداء میں ایک روحانی علاج ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بیان کرتے ہیں جو کال کرتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں اوراد وزائف بیان کیے جاتے ہیں اور سلسلے کی ابتداء میں عمومی طور پر ہمارے تمام ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے وہ ہوتا ہے کہ وہ اس روحانی علاج سے استفادہ حاصل کر سکیں اگر وہ مسئلہ ان کے ساتھ ہے یا ان کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہے یا آپ کے کسی قریبی رشتدار کے ساتھ وہ مسئلہ ہے تو آپ اچھے اچھے نیتوں کے ساتھ ان کو بھی بتا سکتے ہیں تو سلسلے میں کوشش کر کے اپنے ساتھ جائری اور قلم بھی رکھئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قید العلمہ بالکتابہ یعنی علم کو لکھ کر قید کر لوں تو اس پر عمل کرنے کے نیت سے اچھی اچھے نیتوں کے ساتھ سلسلے میں ہمتن گوشت تشف رکھئے انشاءاللہ سواجر خوب برکتے بھی حاصل ہوں گی تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین استفادہ میں جو روحانی لاج بیان کریں گے وہ ہم آپ کو وہ روحانی لاج بیان کریں گے اگر کوئی انسان گم ہو جائے گھر سے غائب ہو جائے ہوتا ہے نا بعض اوقات بچے گھر سے غائب ہو جاتے ہیں گم ہو جاتے ہیں تو اب کون سا وضیفہ ہے کہ اگر اس وضیفے پر عمل کیا جائے تو بخیر و آفیت وہ شخص گھر پہنچ جائے گا وہ بچہ واپس بخیر و آفیت گھر آ جائے گا تو وہ روحانی لاج انشاءاللہ ہم آپ کو بیان کریں گے مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے پڑھنے کے لئے جو آپ کو وضیفہ بتایا جائے تو تحریر فرمائیے گا مبلغ دعوت اسلامی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اسلامی موجود ہیں یہ ادرشات فرمائیں کہ اگر کوئی شخص گم ہو جائے بچہ گم ہو جائے کوئی بڑا گم ہو جائے کوئی انسان گم ہو جائے تو اب کیا وضیفہ کیا جائے کیونکہ ایک دم ظاہر سے بات یہ بڑی آزمائش آ جاتی ہے کسی والدین کا کوئی اکلوتا بچہ ہو بہنوں کا کوئی اکلوتا بھائی ہو چھوٹا بھائی ہو گھر سے ایک دم اچانک غائب ہو جائے کھیلتے ہوئے ہوتا ہے نا بعض وقت بچے نکل جاتے ہیں کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا اب اسہ وضیفہ ارشات فرمائیں کہ اس کو پڑھا جائے تو بخیر و آفیہ جل وہ واپس کھرا جائیں انشاءاللہ عزوزہ الرکھ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین میرے شیخ طریقت امیر سنت کی ماینہ سالیف رسالے چیڑیا اور اندھا صاف کے سبحانہ نمبر اکتیس پر یہ روحانی علاج موجود ہے اس کو تحریر بھی فرمالیجئے اور سماعہ بھی فرمالیجئے انشاءاللہ عزوزہ الرکھا جل یاد ہو گیا تو اس کا ورد بھی کر پچھتے ہیں میرے شیخ طریقت امیرے سنت اپنے رسالے چڑیا اور اندھا صاحب میں تحریر فرماتے ہیں بچہ یا بڑا گم ہو جائے تو سارے گھر والے بے شمار بار یا جامعو یا معیدو یا جامعو یا معیدو یا جامعو یا معیدو کا ورد کریں اللہ تعالی نے چاہا تو مل جائے گا انشاءاللہ بخیر و عفیت مل بھی جائے گا اس کی اطلاع بھی موصول ہو جائے گی تو مدنی چینل ہمارے پاس میلز آتی ہیں ای میلز اس میں جو ہے نا غیر ممالک میں جو ہمارے بھائی جاتے ہیں حسائی بھائی وغیرہ یا ہمارے جو اسلامی بھائی جاتے ہیں تو ان کی بھی اطلاع نہیں آتی رابطے نہیں ہوتے دوسرے ممالک میں جانے کے بعد رابطے نہیں ہوتے تو اس کے لیے یہ روحانی علاج اس کے لیے بھی ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ عمل کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار بیرون ملک گیا ہو وہاں پہنچنے کے بعد اب اس سے کوئی رابطے کی صورت نہیں بن پا رہی ہو اس کی کوئی اطلاع نہیں مل پا رہی ہو بچارہ وہ وہاں پر آسمائش میں ہو تو سارے گھر والے یہ وریفہ پڑھ سکتے ہیں یا جامعو یا معید اللہ تبارک و تعالی کے یہ صفاتی نام ہیں اور یہ جو آپ کو وضائف بتائے گئے یہ روحانی علاج جو بتایا گیا امیر السنت دامد برقاف منع علیہ کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب اس میں سے آپ کو یہ بتایا گیا ہے تو یہ رسالہ مکتبت المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آئیے اب بڑھتے ہیں لیکن معاملات کے بارے میں اس دخالے کروانا چاہ رہے ہیں قول چلا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب میں گجرات سے بات کر رہا ہوں میرا نام رضوان بشیر ہے اور میری والدہ صاحبہ کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کے گئے ہیں لیکن وہ رپورٹ بلکل کلیر آتی ہیں وہ بتاتے ہیں کچھ بھی نہیں اور آپ مہربانی فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفاعتہ فرمائے رضوان بھائی آپ کی والدہ کے لیے ابھی ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میں مزتہ اصلہ بات سے بورا ہوں میں نے اپنی انٹی کا استخدار کروانا ہے ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے میری انٹی کا نام شاہد اکتا ہے اور ان کی والدہ کا نام سر جا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک صالح رشتہ عطا فرمائے انشاءاللہ سواجل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا مشہلہ یہ ہے کہ بار بار نظر بد ہو جاتے ہیں بار بار نظر بد ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محبوظ فرمائے نظر بد سے محبوظ رہنے کے لیے ہم اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں انشاءاللہ سواجل بری نظر سے بھی ہم محبوظ ہو جائیں گے اور حاسدین کے حسد سے بھی محبوظ رہیں گے میری مراد یہ ہے اللہ دیتا بھائی آپ دعوت اسلامی کے مدلی ماہول سے وابستہ ہو کر امیر اہل سنت دامت ورقات منعالیہ کی دامن سے وابستہ ہو جائیں انشاءاللہ خوب برکتے بھی حاصل ہوں گے اور نظر بس سے حفاظت کا روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام تھی محمد رمضان ہے میری باندہ کا نام مبارک مئیہ ہے میرا استخارہ رہے کم میں بیمار رہے ہیں بیمار رہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ شفاع عطا فرمائے آپ کی بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائیں رمضان بھائی استخارہ کر کے انشاءاللہ سواجل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام ملی رضا ہے والدہ کا نام حالدہ پر وین ہے تو میں سعودیہ میں آیا ہوں خیمہ بیٹس مجھے ہو چکے ہیں تو کوئی کام نہیں کاروبار میں مشہور ہو جاؤں گا اللہ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدری کفایت عطا فرمائے ابھی آپ کو انشاءاللہ روحانی علاج ہم بیان کریں گے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لی جئے گا علی رضا بھائی پڑھنے کے لیے جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے تو تحریر فرمالی جئے گا اس کی مطابق عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو حلال اور آسان روزگار بقدری کفایت نصیب ہو گا والدہ نیشینل کے ناظرین آپ کے استخارے بھی اب کیے جائیں گے اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ قول ہمیں موصول ہوئی تھی ہمارے ابتدا میں رضوان بھائی کی قول تھی بتا رہے ہیں کہ والدہ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے اور ریپیٹ بھی ان کے ساری کلیہ رہیں صحیح آ رہی ہیں ریپورٹے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا معاملہ ہیں کوئی ایسا وریفہ ارشاد فرمائیں کہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے رضوان بھائی ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج آپ کے یہ پیش خدمت ہے فجر کی فرض اور سنتوں کے درمیان اکتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کر دیا کریں انشاءاللہ عزوجل اس کے برکت سے آپ کے والدہ کی جو بیماری کا مسئلہ ہے یہ انشاءاللہ عزوجل دور ہو جائے گا اس کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے آزان تو اول وقت میں ترقیب بنایں وضو وغیرے کر کے گھر پہ سنتیں ادا کریں والدہ پر تاریس بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں دم کر کے پھر باجامات نماز کے لیے آپ مسئلہ تشریف لے جائیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اور مزید میرا آپ کو مدلی مشورہ رضوان بھائی یہ بھی ہے کہ آپ تعویدات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اپنے والدہ کی سیحت یابی کے لیے تعویدات اتاریہ بھی استعمال کیجئے ذہن نصیب میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بارہ جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کر کے اپنے والدہ کی سیحت یابی کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ سمدل کرم ہوگا اور الحمدللہ اجتماع کی اختتام پر تعویدات اتاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں آپ تعویدات اتاریہ بھی حاصل کر سکیں گے بہ آسانی تو اجتماع میں سنت بھرے اجتماع میں شرکت بھی ہو جائے گے اور اجتماع کے اختتام پر لگنے والے تعویدات اتاریہ کے بستوں سے بہ آسانی آپ تعویدات اتاریہ بھی اپنی والدہ کی سیحت یابی کے لیے حاصل کر سکیں گے تو اجتماع میں شرکت بھی کیتی ہے گا تعویدات اتاریہ بھی اپنی والدہ کے لیے حاصل کیتی ہے اللہ کے کرم سے آپ کی والدہ سے حتیاب ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد اللہ جتا بھائی کی قول تھی نظر بس سے حفاظت کا روحانی علاج معلوم کرنا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نظر بس سے انہیں حفاظ فرمائے میری شیخ طریقت امیر علیہ السنت کا رسالہ بیمار عابر یہ اسمال سائز جو رسالہ ہے اس کے صفحہ نمبر بہتر پر روحانی علاج نظر بس کے حوالے سے موجود ہے روزانہ کسی بھی وقت ساٹھ بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر دم کر لیا کریں انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے نظر بد دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل اچھا اس کے بعد ہمارے رمضان بھائی کی بھی قول تھی چلیں انہوں نے استخدار کا کہا تھا علی رضا بھائی عرب شریف گئے ہوئے ہیں بیس دن ہو چکے ہیں لیکن وہاں ان کو روزگار نہیں مل پا رہا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کے روزگار کے مسائل کو حل فرمائے میں نے شیخ طریقہ تعمیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندہ صاحب اس کے صفحہ نمبر اکتیس پر بہت ہی پیارا روحانی علاج موجود ہے یا وحابو یا وحابو یا وحابو تین سو بار نماز فجر کے بعد پڑھئے انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے فرائز کی پابندی بھی کیجئے اور کوشش کر کے علی رضا بھائی آپ اپنا صدقہ بھی نکالیں کہ صدقہ یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے آسمائی سے بھی دور کرتا ہے تو اور اس کے علاوہ آپ ہماری دعوت اسلامی کی یہ جو ویب سائٹ ہے www.dعوتislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سرویس موجود ہے اور اس میں ہاتھ و ہاتھ کارٹ کا آپشن بھی ہے آپ چاہیں تو اپنے ان مسائل کی کارٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں اپنا نام والدہ کا نام اور مکمل مسئلہ لکھ کر مجلس مکتوبات و تعبیداتی اتاریوں کو میل کر دیتی ہے انشاءاللہ زوجل مجلس مکتوبات و تعبیداتی اتاریوں آپ کے لئے کارٹ کا عمل کرے گی اللہ کے رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا اچھا مدری شنل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب الحمدللہ زوجل آپ کے استخارے بھی کر دیا گئے ہیں جوابات سماعت فرما لیجئے ہمارے ایک مدری منع کی قولتی سردار عباس سے کہا آپ نے کہ ہماری ایک رشتہ دار ہیں ان کی شادی نہیں ہو پا رہی رکاوٹ آ رہی ہیں تو آپ کی خالہ کا استخارہ کیا گیا استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے رشتوں میں کوئی بندش نہیں ہے کوئی آزمائش نہیں ہے اس کا روحانی لاج آپ سماعت فرما لیجئے جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ بعد نمازِ اثر تین سو بارہ بار یاد الجلال والاقرام یاد الجلال والاقرام یاد الجلال والاقرام یہ پابندی کے ساتھ جاری رکھیں انشاءاللہ عزوجل شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے اور نیک خوابن بھی ملے گا تو یہ جو آپ کو روحانی لاج بیان کیا گیا امیر اہل سنت دامت برقاوط علیہ کا بہت شاندار رسالہ مینڈک سوار بچھو اس میں یہ روحانی لاج لکھا ہوا ہے تو یہ رسالہ بھی آپ مکتبت المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں اس میں یہ وضیفہ لکھا ہوا ہے اور الحمدللہ عزوجل بہت سارے اراد و وضائف بھی اس میں موجودے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے حاصل کیجئے انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ حاصل ہوگا مختلف زبانوں میں یہ دعوت اسلامی کے اشعاطی ادارے مکتبت المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے رمضان بھائی آپ کی قولتی آپ نے کہا کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں استخارہ کر یہ بتائیے کیا معاملہ ہے تو دیکھیں نمزان بھائی آپ کا استخارہ کیا استخارہ میں فی الوقت آپ کے ساتھ بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے بیماری ہی کی علامات ہیں کوئی آپ کے ساتھ بندیش یا کوئی عملیات کا معاملہ نہیں ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے آپ کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور بیماریوں پر ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے بیماریوں سے حفاظت کا بہت ہی آسان روحانی لاجے آپ نے تین دن تک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پیدم کر کے پینا ہے اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے انشاءاللہ حضرت و جل آپ کی تمام ہی بیماریاں دور ہو جائیں گے اور آپ تعویداتی اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمالی جئے اپنی بیماریوں سے حفاظت کے لیے تعویداتی اتاریہ حاصل کیجئے اللہ کے رحمت سے آپ کی تمام ہی بیماریاں دور ہو جائیں گے اور یہاں یارت کرتا چلوں بالخصص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولز کے جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں کولز چلا تجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر دبیسے ارزکار رہا ہوں میرا نام صالی بسنطاری ہے میرے والدہ کا نام حاجرہ بی بھی ہے میرے استخارہ کریں کہ مجھے ذہنی اور قلبی سکون حاصل نہیں ہو رہا براہ کریں میرے استخارہ کریں اور مجھے کوئی روحانی علاج بھی عطا فرمائیں جزاک اللہ و خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بے شک دلوں کا چین دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ہم لگیں اب اس کی مختلف صورتیں ہیں نمازوں کی پابندی ہم کریں قرآن کی تلاوت ہم کریں تسبیحات ہم پڑھیں نیکی کی دعوت میں ہم شریک ہوں سنت و بھرے اجتماعات میں ہم شریک ہوں اور میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں اللہ کے رحمت سے دیکھیں آپ کو ایک ذہنی اور قلبی سکون بھی نصیب ہوگا نیت ہو رضا الہی عزوجل کے حصول کی زمدن انشاءاللہ عزوجل آپ کی قلبی کیفیت آپ کی ذہنی کیفیت بہتر ہو جائے گی اور آپ کو سکون حاصل ہوگا اور روایتوں میں آتا ہے نا کہ سافر تسبیح سفر کروں سے ہتیاب ہو جاؤ گے تو اس طرح کا مفہوم ہمیں روایتوں سے ملتا ہے تو آپ سفر کریں اور ذہن نصیب مدنی قافلے کا سفر ہو راہِ خدا عزوجل میں سفر ہو تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں بھی ہمیں ملیں گے علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں بھی سفر کیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کو ذہنی قلبی سکون حاصل ہوگا باکہ روحانی علاج ساجد بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام محمد سلمان ہے میں پنجاب سے شکبرا سے بال کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میری ماسی ہے ایک میری خالنہ اور اس کی شادی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں اس کی صرف ایک بیٹی ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے برائے میرے بانے استقارہ کر دیئے انشاءاللہ سوال جل استقارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میری والدہ کا نام ہے شائرہ قاتل میرا نام ہے محمد اسلم اتاری میں نیا گھر لینا چاہتا ہوں کیا میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں اس کا جواب اشاعت فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی قول چلا دیجئے میرا نام سردر ہے بھائی مشریہ میں درد رہتا ہے بھائی سر میں درد رہتا ہے اللہ تبارکہ و تعالی آپ کو درد سر سے نجات بخشیں سبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں درد سر اور بخار یہ تو وہ مبارک امراض ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں شرف لینے حاضر ہوا کرتے تھے وہ مبارک امراض ہیں درد سر سے حفاظت کر چلیں روحانی لاجبی ہم آپ کو بیان کریں گے وظیفہ بتائیں گے اور اللہ کی رحمت سے آپ کو درد سر سے نجات حاصل ہوگی اگلی قول چلا دیجئے میرا نام رفیق احمد نمازی والدہ کا نام دی بی امینا میرے پریشانی یہ ہے کہ میں کسی بھی کام کے اندر ہو کر تو اس میں سکسس نہیں ملتا تو پلیز بڑھیں مہمانی آپ کچھ اس کے لئے علاج بتا دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو اگلی قول چلا دیجئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے سیحت تندرستی عطا فرمائے احتیاط کے ساتھ سنت کے مطابق ہم کھانا کھائیں تو اللہ کی رحمت سے ہمارا پیٹ بھی صحیح رہے گا میعدہ بھی درست رہے گا اور کبھی ڈاکٹر کے محتاج نہیں ہوں گے تو سنتوں پر بھی عمل کریں ہم اور بھوک کے تین حصے کر لیا جائیں ایک حصہ غزہ کے لئے ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا کے لئے انشاءاللہ ازوجل اس طرح ہم کھائیں گے تو پیٹ بھی ہمارا درست رہے گا اور دیکھر امراض سے بھی حفاظت رہے گی پر کہ روحانی علاج بھی انشاءاللہ ازوجل ہم آپ کو بیان کرتے ہیں ہمارے صفدر بھائی کی قولتی انہوں نے کہا کہ سر میں درد ہتا ہے تو درد سر سے نجات کا روحانی علاج انشاءاللہ ارد کرتا ہوں میرے شیخ طریقت انہیں سنت کے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 38 یہ روحانی علاج موجود ہے وہاں سے آپ دیکھ بھی لیجئے گا یا سلامو گیارہ بار پڑھ کر دم کیجئے تین یا سات یا گیارہ بار اسی طرح پڑھ کر دم کیجئے انشاءاللہ ازوجل گیارہ بار کی تعداد پوری ہونے سے قبل ہی آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا یہ عمل انشاءاللہ ازوجل کرنے سے درد سر دور ہوگا اس کے علاوہ ہمارے سفدر بھائی نے روحانی علاج پوچھا تھا رفیق بھائی نے کامیابی کے حوالے سے میں انشاءاللہ ازوجل وہ بھی عرض کر دیتا ہوں ان کو چاہیے کہ چلتے پھڑتے اکتے بیٹھتے یہ ورد کرتے رہیں قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یہ ورد کرتے رہیں انشاءاللہ عزوجل ان کے جو کاموں میں رکاوٹ ہیں کامیابی نہیں ملنی اس کی برکت سے کامیابی ملنا شروع جائے انشاءاللہ عشد بھائی کی قلتی وہ کہہ رہے تھے کہ پیٹ بھی خراب رہتا ہے میدہ بھی خراب رہتا ہے جو کھاتا ہوں وہ حضم نہیں ہوتا تھا اللہ عزوجل انہیں پیٹ کے امراض سے شفا عطا فرمائے ان کو چاہیے کہ یہ دن میں پانچ مرتبہ ہے یا چاہے تو تین مرتبہ یہ عمل کر لیا کریں یا عظیم یا عظیم یا عظیم یہ سات مرتبہ پڑھ کر اول آخر دوسری سات پانی پر دم کریں اور وہ پانی استعمال کر لیں پیلیں انشاءاللہ عزوجل پیٹ کے جملہ امراض کے لئے یہ پائے دیں ماشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ عرشد بھائی آپ نے کہا کہ کھانا بھی حضم نہیں ہوتا اور میدہ بھی خراب دیتا ہے میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دیتا ہوں روحانی لاجبیات کرتا ہوں جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ہر لکمے پر یا واجدو پڑھ لیا کیونکہ جو کئی ہر لکمے پر یا واجدو پڑھ لیا کرے تو وہ کھانا پیٹ میں نور اور بیماری دور کر دیتا ہے تو اچھی اچھی نہیں ہے تو کہ ساتھ یا واجدو اب دیکھیں کھانا بھی کھاتے رہیں گے اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا انشاءاللہ برکتیں بھی ملتے رہیں گے اور رزق میں بھی برکت رہے گی بیماری بھی دور ہو جائے گا سوالہ امیر سنت کا فیضان سنت کا ایک باب ہے پیٹ کا کفل مدینہ اگر اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ بہت ہی کھانے پینے کے حوالے سے بہت زیادہ ہی مفید معلومات اور بیماریوں سے چھٹکا رہے گا علاج جنسی بوجائے گا ماشاءاللہ یہ کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے آپ پڑھیں گے نا اگر آپ نے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کتاب کو پڑھ لیا نا مدینہ کے ناظرین پیٹ کا کفل مدینہ بھوک کے فدائل اس میں لکھے ہیں اور الحمدللہ بہت ساری اس میں معلوماتی باتیں لکھی ہوئی ہیں وزن کم کرنے کا طریقہ جن کو خواہش ہوتی ہے کہ چلیں میرا وزن کم ہو جائے اور وہ اس کے بھی طریقے اس میں الحمدللہ اس میں لکھے ہوئے ہیں اور پیٹ کے امراض سے محفوظ لینے کے لیے دیگر احتیاطیں بھی اسی کتاب پیٹ کا کفل مدینہ میں لکھی ہوئی ہے فیدان سنت کا یہ ایک باب ہے اور امیر اہل سنت دامت برقاتم العالیہ پر اللہ تبارک و تعالی اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمت و برکتو کا نزل فرمائے اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت دامت برقاتم العالیہ کے درچات بلند فرمائے ان کی روحانی فیود و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے کہ ہم پر کتنا بڑا احسان فرمائے کہ اس پر بھی ہماری الحمدللہ دہنمائی فرمائی ہیں اور ہماری توجہ دلائی ہے کہ ہم نے کھانا کس طرح کھانا ہے پانی کس طرح پینا ہے کس انداز سے ہم نے کھانے کو استعمال کرنا ہے کس انداز سے بیٹنا ہے کس انداز سے رکھنا ہے سب الحمدللہ عزوجل پڑھیں اللہ کے رحمت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا جہاں ہمیں دیگر برکتیں حاصل ہوں گی وہاں آپ کو جسمانی صحت بھی نصیب ہوگی جسمانی طاقت بھی نصیب ہوگی قوت بھی نصیب ہوگی تو اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے انشاءاللہ عزوجل فائدہ حاصل ہوگا اور اچھا چیئے یہ نیتوں کے ساتھ چلیں آگے تقسیم بھی کیتی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو چلیں بھلا ہو جائے کسی کو فائدہ ہو جائے فہمارے لیے بھی انشاءاللہ عزوجل ایک عظیم ثواب کا ذریعہ ہاتھ آئے گا مدانی چیلنگ کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانیم الحمدللہ استخاریں آپ کی کر دیئے گئے ہیں جوابات سمارت فرمالی یہ ساجد حسین بھائی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ مجھے ذہنی اور قلبی سکون نہیں مل پا رہا استخارہ کر کے بتائیے کیا معاملہ ہیں آپ کا استخارہ بھی کیا گیا اور شروع میں آپ کو میرے مدانی مشورہ بھی دیا تھا کہ مدانی قافلوں میں سفر کیجئے انشاءاللہ عزوجل آپ کو ذہنی قلبی سکون بھی حاصل ہوگا استخارے میں آپ کے ساتھ نظرِ بد کا اشارہ آ رہا ہے تاہے بعض اوقات نظر لگ جاتی ہے نظرِ بد لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے طبیعت متاثر ہو جاتی ہے سکون نہیں مل پاتا کسی کام میں دل نہیں لگتا بے چینی اور بے سکونی سی کیفیت تاری ہو جاتی ہے نظرِ بد کی وجہ سے بھی اس طرح کی معاملات ہو جاتے ہیں تو اپنی نظر بھی اتروا لیجئے اور ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنے کا بہترین روحانی علاج یہ ہے کہ جس وقت آپ کو بے چینی ہو رہی ہو گھبرار تاری ہو آپ کو سکون نہیں مل پا رہا ہو تو آپ ساٹھ مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العویم یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں دن میں کئی مرتبہ جتنا ممکن ہو اتنی مرتبہ یہ عمل کر لیں اللہ کی رحمت سے آپ کو ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا دوسرا یہ ہے کہ ہم فرائض کی پابندی کریں توبہ اور استغفار کی کسرت کریں انشاءاللہ اس سے بھی ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا ہماری گبرہ ہٹیں ہماری پریشانیاں ہماری تنگ دستیاں یہ سب انشاءاللہ ذہنی دور ہو جائیں بڑی برکتیں اور اس کے علاوہ تعویدات یا تاریہ کے بستے فی سے بھی رابطہ فرمالی جائیں انشاءاللہ ذہنی فائدہ ہوگا سلیمان بھائی اس کے بعد آپ کی قولتی آپ نے کہا کہ ہماری خالہ ہیں ان کے شادی کو پندرہ سال ہو چکے ہیں ایک بیٹی ہے اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی تو آپ کی خالہ کا استخارہ کیا گیا استخارہ میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی آزمائشوں کا اشارہ ہے کوئی عملیات بندش کا معاملہ نہیں ہے حصول اولاد کی حوالے سے روحانی علاج سماعت فرمالی جیئے امیر اہل سنت دامت برقات ملعالیہ کا بہت ہی شاندار رسالہ زندہ بیٹی کوئے میں پھینک دی زندہ بیٹی کوئے میں پھینک دی زندہ بیٹی کوئے میں پھینک دی اس میں الحمدللہ زوجل بہت ہی شاندار اس میں حصول اولاد کے حوالے سے روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے اشاراتی ادارے مکتبت المدینہ سے یہ رسالہ حاصل فرمالی جیئے اس میں الحمدللہ زوجل بہت سارے حصول اولاد کے روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں اسی میں سے ایک روحانی علاج میں آپ کو آرز کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد تین سو بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معامل بنا لیجئے انشاءاللہ زوجل صاحب اولاد ہو جائیں گے اچھا یہ روحانی علاج اسلامی بھائی بھی عمل کر سکتے ہیں اور اسلامی بہنیں دونوں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے مطابق عمل کیجئے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے اللہ کے رحمت سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی اور اس میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا یہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ حاصل کیجئے بہت معلوماتی رسالہ ہے یہ زندہ بیٹی کوئے میں پھیک دیں بیٹیوں کے فضائل الحمدللہ اس میں لکھے ہوئے ہیں اور چالیس روحانی علاج بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں یہ حاصل کیجئے انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا اور یہ رسالہ ایسا ہے کہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تقسیم بھی کیجئے حسب توفیق ایک سو بارہ روپے کے مدنی رسائل تقسیم کیجئے بارہ رسائل تقسیم کیجئے بارہ سو رسائل تقسیم کیجئے حدیعہ اس کا دس روپے پندرہ روپے اس رسالے کا حدیعہ ہے تو اس کے مطابق عمل کیجئے اللہ کے رحمت سے ہمیں خوب برکتیں اس کی حاصل ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے اسلام بھائی آپ کی قولتی آپ نے کہا کہ میں مکان نیا مکان لینا چاہ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے یا نہیں تو آپ کا استخارہ کیا گیا استخارہ میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے مگر ایک بات یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی قولت کی جانب دیکھتے ہیں کہ مارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے ایک معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام استحاق ہے مند ہے میں گوجرے ہوں بول رہے ہیں تو میری بالداد ہے گا رحم ہے بی بی تو میرے کچھ حسیاں کار بھی تو میرے دے اوپر بھی یہا تساد ہے مطلب کوئی سے کوئی بماری آنڈی رن دییا ہر بے لے مینے چار باری تین باری میر بانی کرو استدارہ کر دو اللہ تبارک و تعالی بیماریوں سے آپ کو آپ کے گھر والوں کو محفوظ فرمائیں مشتاق احمد بھائی ابھی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بیماریوں سے حفاظت کر روحانی علاج بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے سار میں یہ معلوم کر رہا جاتا ہوں کہ پڑھتا ہوں قرآن ہفست کر رہا ہوں تو ہفست کیا ہے اب منظر نکال رہا ہوں تو دل سارا نکالنے کا جو بھی کونس شروع کرتا ہوں تو اس میں نکاوٹ آ جاتے ہیں یا پھر دل ہی نہیں کرتا یا افتھارہ کر کے بتا دیں کہ کوئی جادوز کے رئیس پڑھے کے کوئی معاملات نہیں ہیں اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا قرآن پاک یاد کیا ہے تو اب ہم نے ساری زندگی اس کو یاد رکھنا ہے قرآن یاد کر کے بھلا دینا بہت سخت گناہ ہے تو خدارہ اس پر بھی توجہ فرمائیں کوشش کیجئے حمد نہیں ہارے آپ کوشش کریں کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہم کوشش کرتے رہیں ذہن انشاءاللہ زبدالکوشادہ ہوگا اور جو ہم یاد کریں گے وہ تعدیر ہمارے ذہن میں نقش رہے گا اور قرآن پاک کی تو تلاوت ہمیں کرتے ہی رہنا چاہئے جو حافظ ہیں کم از کم روزانہ کم ایک پاری کی تو تلاوت کریں اپنے عادت بنائیں ہمارے تمام ہمدانی شیللل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ ایک وقت ہم مقصود کریں کہ خالصتا رضا الہیت زوجلل کے لئے ہم قرآن پاک کو کھول کر بیٹھیں پڑھیں اور ترجمہ کنزل ایمان قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ کنزل ایمان اس کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں ترجمہ کنزل ایمان پڑھیں انشاءاللہ زوجل فائدہ حاصل ہوگا اور قرآن پاک یاد رکھنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے جو طلبہ قرآن پاک حص کر رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ بہ آسانی ہمارا حفظ مکمل ہو جائے اور جو ہم یاد کریں ہمارے ذہن میں نقش رہے اس حوالے سے انشاءاللہ زوجل ایک وضیفہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ ذہن میں وہ نقش رہے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی شامل حال لہے گی اور بہ آسانی قرآن پاک بھی یاد ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ زوجل اس حوالے سے آپ کو ہم روحانی لاج بتاتے ہیں اور جن کا دل نہ ہی لگتا پڑھائی میں پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے روحانی لاج اگر ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حجور میرا نام ارفان ہے اور میں ہند سے بات کر رہا ہوں حجور میں گارمنٹ کام کرنا چاہتا ہوں کیا یا میرے حق میں درست ہوگا اس کا استخارہ کر دیجئے میرا نام ارفان جفر ہے اور میری والدہ کا نام سیناج خاتون ہے انشاءاللہ سو وجل استخارہ کر کے ارفان بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے میرا نام جنید ہے میری امی کا نام یاسمین ہے اور میں یوکے سے قول کر رہا ہوں میں اپنا گھر کھریدنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اس کے لئے کوئی وزیفہ بتا دے گھر کھریدنا چاہ رہے ہیں روحان علاج انشاءاللہ سو وجل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اگلی قول چلا دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مدنی منہ مان اتاریز یا کورت سے بات کر رہا ہوں میری بین اس کا نام اکرا ہے میری امی کا نام چاہتا ہے اس کی طبیعت ہر وقت قراب رہتی ہے سر میں درد رہتا ہے اسکارہ کر دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی شفاعتہ فرمائے بیماریوں سے درد سر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ سو وجل اس حوالے سے بھی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں مدنی شلل کے ناترین وقت ہوا ہے استخاروں کا اس دوران روحانی علاج بھی ہم آپ کے بیان کریں گے چلیں ایک کول اور مجھے دے دیجئے پھر استخاروں کے جوابات کی طرف ہم بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی جس کے حلال میں برکتیں عطا فرمائے آپ کے والد صاحب کو حلال و آسان لوزگار و قدرے کفایت عطا فرمائے گھر کی پریشانیاں دور فرمائے آپ کے والد صاحب کا اور گھر کا استخارہ بھی کر کے انشاءاللہ سو وجل ابھی ہم آپ کو راض و وظائف ہی بتائیں گے روحانی علاج بھی بتاتے ہیں بڑھتے ہیں روحانی علاج کی جانی روحانی علاج کے حوالے سے قول سکت ہوئی تھی ایک اسلامی بھائی کی قول تھی قرآن پاک یاد کر رہے ہیں کوئی ایسا وریفہ اشارات فرمائے کہ آسانی ہو اور یاد ہو جائے قرآن پاک اور پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا اس حوالے سے ہی روحانی علاج شرح فرمائے اللہ تبارک و تعالی آسانی عطا فرمائے ان کا حافظہ مضبوط بنائے ان کا جو پڑھائی میں دل نہیں لگتا اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج آپ کے بارگاہ میں پیش خدمت ہے یا اللہ یا اللہ ایک سو ایک بار یا اللہ ایک سو ایک بار کاغذ پر لکھ کر تعویز بنا کر بازو میں باندھ لیجئے انشاء اللہ عز وجل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا ساتھی حافظے کی مضبوطی کے لیے حافظہ کمزور یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں اس کے لیے میری شیخ طریقت امیر سنت کی ماینہ تصنیف ہے مادنی پنسورہ اس کے صفحہ نمبر چار پر ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج موجود ہے سات سو چھیاسی بار سات سو چھیاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پانی پی جائیں انشاءاللہ عز وجل اس کے برکت سے آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا جو یاد کرے کہ انشاءاللہ عز وجل وہ یاد رہے گا انشاءاللہ عز وجل یہ گھر خریدنا چاہ رہے ہیں تو گھر مل جائے تو اس کے لئے بھی روحانی علاج بیان سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے اسم آسانی فرمائے ان کے گھر خریدنا جو چاہتے ہیں اچھے چندیتوں کے ساتھ اس میں انہیں آسانی ملے ہیں ان کا گھر اپنا ہو جائے آپ کے لئے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے روزانہ سو بار یا سمیعو یا سمیعو یا سمیعو پڑھ کر اللہ عز وجل کے بارگاہ میں دعا کریں یاد رکھے جب یہ ویڈ کرے تو اس دوران گفتگو نہ کریں یا سمیعو ایک ہی دفعہ ایک بار ایک نشیس میں پڑھیں پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ عز وجل اس کے برکت سے آپ کے جائز حجات پورے ہوں گے گھر کا معاملہ جو آپ لینا چاہتے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آسانی آجائے گا آسانی بھی پیدا ہوگی اور ہمارے مدنی شینل کے ناظرین وہ اسلامی بھائی کے جن کے اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں یا کرائی کے مقام میں رہتے ہیں اور کیونکہ خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمارا بھی اپنا گھر ہو جائے سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگ میں دعائیں بھی کریں اور یہ جو آپ کو وضیفہ بتایا گیا مدنی شینل کے ناظرین جو چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے تو یہ وضیفہ آپ پڑھیں تاہوصول مراد یا سمیعو اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا سمیعو یا سمیعو اول و آخر درود پاک کے ساتھ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس وضیفے کے دوران بات چیز بالکل نہیں کرنی اور یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے اپنا گھر ہو جائے آفیت والے اللہ از و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ بہت جل آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا شاکر گزار بندہ بنائیں اللہ کے رضا پر ہم راضی رہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں مدانی شینل کے ناظرین بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب الحمدللہ سو جل آپ کے استخارے بھی کر دئیے گئے ہیں جوابات سمات فرمالی جیئے مشتاق احمد بھئی آپ کی قول تھی آپ نے کہا کہ بیماریاں بہت زیادہ آگئی ہیں کہ استخارہ کر کے بتائیں کیا معاملہ ہے آپ کا استخارہ کیا آپ کے ساتھ وقتی طور پر آسمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے آسمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے یہ آسمائشیں ہیں آپ صبر کیجئے اور اللہ کی رحمت سے بہت جل آپ کی آسمائشیں دور ہو جائیں گے ہمت نہیں ہارنا مایوس نہیں ہونا بعض اوقات آجاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمائشیں ہیں لیکن ہمیں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور بے صبری بھی نہیں کرنی شکوہ شکایت کے الفاظ بھی اپنے زبان سے نہیں نکالنا اللہ تبارک و تعالی کی ہر کام میں ہر چیز میں حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں مسلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں تو آپ صبر کیجئے روحانی علاج آسمائش ہوتی محفوظ رہنے کا آپ سمات فرما لیجئے آپ کو چاہیے کہ بعد نمازی جمعہ قبلہ رو بیٹھ کر جمعہ کے دن بعد نمازی جمعہ قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا اللہ دو سو مرتبہ آپ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی پریشانیوں سے اپنی بیماریوں سے محفوظ رہنے کی آسمائشوں سے محفوظ رہنے کی دعا کیجئے انشاءاللہ کرم ہوگا اور آپ کی بیماریاں پریشانیاں کیا سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے اور آسمائشوں بھی آپ کی ختم ہو جائیں گے اور میرا آپ کو مدنی مشفرہ ہے مشراق احمد بھائی آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے مدنی قافلوں میں راہِ خدا عزوجل میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اور مسافر کے دعا بھی قبول کی جاتی ہے اس کے دعا رد نہیں کی جاتی ہے اور راہِ خدا عزوجل کا مسافر ہو تو بدرجہ اولہ اسے برکتیں حاصل ہوتی ہیں تو آپ بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کیجئے نیت رضا الہی عزوجل کے حصول کی ہو زمدن انشاءاللہ عزوجل یہ بیماریاں پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل اس کے بعد ہماری ارفان بھائی ہند سے آپ نے قول کی آپ نے کہا کہ گارمنٹس کا کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں کیسا ہے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں تو آپ کا استخارہ کیا استخارہ میں فی الوقت بہتری کا اشارہ آ رہا ہے بلکل آپ کے لیے بہتر ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیے گا جب آپ یہ نیا کام شروع کریں میں آپ کو ایک مدلی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ دارالفتہ اہل سنت سے ضرور رابطہ کیجئے گا اور اس کام کے حوالے سے شرعی رہنمائی بھی لے لیجئے گا کہ میں یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں اس کام کے تقاضے کیا ہیں کیا شرعی احکامات ہیں اس حوالے سے علم حاصل کر لیجئے گا اور استخارے میں تو ماشاءاللہ بہتری کا اشارہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور اس کے حلال نصیب فرمائیں اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی آپ نے کہا کہ میرے والد صاحب کا کاروبار بہت خراب ہوتا جا رہا ہے لوس میں جا رہے ہیں اور گھر میں بھی کافی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کے رسکے حلال میں برکتیں عطا فرمائیں دیکھیں آپ کے والد صاحب کا محمد سلیم نام آپ نے بتایا تھا کا استخارہ کیا گیا استخارے میں آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے اور بہت جل انشاءاللہ زوجل یازمائشے بھی دور ہو جائیں گے روحانی علاج اسم والے سے سماعت سمالے جیئے آپ بھی جن اسلامی بھائی نے قول کی آپ بھی اور آپ کے والد صاحب بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں پھر گھر والوں کو سلام کریں اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو اسلام علیکہ ایوہن نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارغم سلام عرض کریں اور ایک مرتبہ قل ہوا اللہ وحش شریف پڑھ لیں اس عمل کی اتنی برکتیں ہیں اتنی برکتیں ہیں کہ جو یہ پابندی کے ساتھ پڑھے گا نا گھر میں اتفاق بھی رہے گا گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور رسک میں برکت بھی رہے گی اور یہ ہمارے بذرگوں کا معامل بھی رہا کرتا تھا کہ جن کے ابتدا میں یہ الحمدللہ سے عمل فرمایا کرتے تھے تو اس سے گھر میں برکت بھی بھی رہتی ہے رسک میں بھی برکت رہتی ہے اور گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے محبتیں قائم دیتی ہیں اس روحانی علاج پر عمل کیجئے اور کوشش کر کے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے بچوں کا کاروبار کا صدقہ بھی آپ نکالتے رہا کیجئے وقتاً فوقتاً کہ صدقہ یہ بلاو کو ٹالتا ہے بیماریاں دور کرتا ہے پریشانیاں دور کرتا ہے ہم اپنی تو ویسے بھی عادت بنانی چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہم صدقہ نکالتے رہا کریں انشاءاللہ عزوجل دنیا میں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گے اور اللہ کے رحمت سے آخرت میں بھی اس کا ہمیں عجر نصیب ہوگا اور اس کے علاوہ ایک بات ضرور ذہن نشن فرمالی جئے گا بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پریشان حال اسلامی بھائیوں پہ چاہیے کہ اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں انشاءاللہ بہت کرم ہوگا پریشانیاں بھی دور ہوں گے اور مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹے تعویداتی اتتاریاں مل جائیں اور ہمیں روحانی علاج مل جائیں ہمارے استخارے ہو جائیں تو آپ دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ مجلس مکتوبات و تعویداتی اتتاریاں کے تحت ایک ایڈیس سماعت فرمالی جئے اس ایڈیس پر چاہیں تو اپنے مسائل لکھ کر آپ بھیج سکتے ہیں اس ایڈیس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویداتی اتتاریاں کو آپ بھیج دیجئے انشاءاللہ مجلس مکتوبات و تعویداتی اتتاریاں آپ کے لئے تعویداتی اتتاریاں اور روحانی علاج انشاءاللہ اتتاریاں آپ کے لئے روانہ کر دے گی اگر آپ کا پوستل ایڈیس مکمل ہوا تو کوشش کیجئے گا جب آپ مکتوب روانہ کریں تو اپنا مکمل پوستل ایڈیس یہ لازمی لکھ کر دیجئے گا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مانانی شیلن کے ناظرین ہماری اس سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی پیار حبیب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھریلوں ناچاقیوں سے نجات پکشے یار حمر رحمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آردو ہر بے قصو مجبور کی آمین آمین بجاہن نبیل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کر دے پوری آردو ہر بے قصو مجبور کی